پنجڑے کے بیتر سے داگی کو سنو 26 ورش کے عمر میں 26 سببتی بنانے والے کو سنو بیچ ڈالا جس نے ایمان اس بدنام کی سنو بیار میں ویدان سوا چناؤں ختم ہونے کے باوجود سیاسی تانہ تنی کم ہونے کا نام نہیں لے رہی ہے نیتا پرتباکشو تیجسوی یادو لگتار سرکار پر حملہ ور ہیں تو وہیں جیڈیو بھی تیجسوی پر پلٹوار کرنے کا کوئی موقع نہیں چھوڑ رہی ہے کبھی بیان بازی تو کبھی سوشل میڈیا کے ذریعے ایک دوسرے پر کٹاکش کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اب اسی بیچ جیڈیو کے نیتا نیرش کمار کا بیان سامنے آیا ہے جیڈیو ایمل سی نیرش کمار نے ٹویٹ کے ذریعے اب تیجسوی کو اکیسوی صدی کا ناستر دمس بتا دیا ہے نیرش کمار نے ایک کے بعد ایک ٹویٹ کر تیجسوی پر حملہ بولا ہے پہلا ٹویٹ کر انہوں نے لکھا کہ ایک ٹویٹ کر انہوں نے لکھا کہ ایک ٹویٹ کا ناستر دمس اپنی کنڈلی پر بیٹھا کنڈلی باز سرکار کے بھوشے پر بولے جال ساز دھونگی فریبی کی کیسی کشمکش خود کو بتاتا ہے ایک ٹوی صدی کا ناستر دمس دوسرے ٹویٹ میں نیرش کمار نے لکھا کہ کیسوی صدی کا ناستر دمس جالی کے بیٹھر کا بھاشائی جال کو سنو پنجرے کے بیٹھر سے داگی کو سنو چھبیس سال میں چھبیس سمپتی بنانے والے کو سنو بیچ ڈالا جس نے ایمان اس بدنام کی سنو بھوشیوانی کرتا بھرشتاچاری کے راجنہتک زماد کو سنو اپرادھیوں کے پناہگار اتھیاچاری کو سنو اے بھائی جالی کے بیٹھر کا بھاشائی جال کو سنو پنجرے کے بیٹھر سے داگی کو سنو چھبیس ورش کے عمر میں چھبیس سمپتی بنانے والے کو سنو بیچ ڈالا جس نے ایمان اس بدنام کی سنو بھوشیوانی کرتا بھرشتاچاری کے راجنہتک زماد کو سنو اپرادھیوں کے پناہگار اتھیاچاری کو سنو اپنی کنڈلی پر بیٹھا کنڈلی باج سرکار کے بھوش پر بولے جال ساج ڈھونگی فریبی کی کیسی قسم کس خود کو بتاتا 21 صدی کا ناسترے دمس